جو ماں جی کا اپریشن تھا اس کا کیا بنا ہے کیونکہ بہن بھائی بہت سارے جو ہیں ہمارے دعا کر رہے تھے شام کا ٹائم ہو گیا اثر کی ازانے بھی آ گیا اور ادھر کبوتر بھی پھر رہے ہیں بچہ نے گنے کھا کھا کے سین میں گنوں کا گند کیا ہوا ہے اور ادھر بھابی جان شام کی روٹین میں کیا بنا رہے ہیں بھابی آپ میں مونگی مصری کی دال اور آلو ڈالوں اس کے اندر نا اچھا مونگی مصری کی دال اور اس کے اندر آلو ڈالیں یہ میں نے سب پوچھ کر کے رکھ لیا ہے دال بھی ڈال لیا ہے اور یہ پیویا ادھرکل سن کی ماٹر وغیرہ ہری منچیں ڈالیں بس یہ میں آلو کاٹ رہی ہوں میں نے چلو یہ مونگی مصری کی دال بنا لینا بچے بھی شوگ سے کھا لیتے ہیں ہاں ڈال شوگ سے کھا لیتے ہیں بچے شوگ سے کھا لیتے ہیں بچوں نے جو سارا یہاں پر گن دی گن کھلا رہا ہے کیونکہ نا وہ صبح سے آج میں تھی پہلے صبح آپ نے لگایا جاڑو ہاں ڈال میں نے لگایا اور میرا پھر دل کر رہا ہے میں جاڑو لگا دوں کیونکہ اپنا بچے مگری کی بھاپیاں جاناں نماریاں مگری کیا جاناں کے بعد ہی ہوگا جو ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ابھی میں مان اوٹ کے گئے ہیں ہمیں کو امی کا پتہ کرنے آرہے ہیں سو میں مان پھر آپی بھی آرہی ہیں دوسرے لیا سے دو خون کیا تو ہم نے کھا چلو دال ہوگرہ بنا لے لیتے ہیں ہم نے بس پریشان تھے بہت زیادہ ہمیں کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں کو صحت آم درستی دے آمین ہم نے بس ابنا رہے ہیں کیونکہ دو پار ہم نے تو کھانا کھایا نہیں ہے ہم نے بچے بنا کے پی لی تھی ہم نے ہم نے سلیم پھر ٹھیک ہے بھابی آپ یہ کریں کیونکہ ہم نے یہیں پہ وہ اپنی ویڈیو کرنٹ کیا تھا تو شروع کر یہ بچے رہ رہے ہیں کیونکہ تمیلا سسٹر ڈونگے میں ڈالیا کسٹر اور کسٹر بنا دیا تھا ہم نے تو تھنڈا ہو گیا اور جمیلا سسٹر کر رہی شکریہ ابھی نا یہ کسٹر گھرہ میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں پھر تھنڈا ہو گا پھر بچے کو دیں گے باہر بچوں نے بہت شور کیا ہوگا جمیلا ایسی ہی ہے ہاں جی ایسی ہی ہے اور یہ چائے آپ کی رکھتی ہی ہے ہاں جی چائے پی لے تو پھر ٹھنڈی ہو جائے گی میں نے کہی کسٹر ڈال لوں چلیں پھر ٹھیک ہے آپ یہ ڈالیں میں پھر بچوں نے شور کیا اور میں انہیں دیکھتی ہوں کیوں وہ رو رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے اور آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے چلیں سفر آپ کا صحیح خوزرات ہم نے تو سفر کا پھر چاہی نہیں تھا صحیح خوزرات اور آپ یہ کیا کھا رہی ہے امرود فیزہ نے دیا ہے مجھے فیزہ نے دیا ہے اور یہ جو آپ کی ہے نا جو دلاور بھانجا ہمارا شہزادہ ہے یہ ان کی ممہ ہے چلیں پھر آپ امرود کھائیں میں نے آپ کو ڈی سٹاف کر دیا کوئی بات لیں آپ بھی کھالیں نہ میں نہیں میں چھائی کھائی ہوں تو چھائی کے اوپر یہ نہیں نہ کھا رہے سکتے امرود چلیں رات کا جی ٹائم ہے بھابی نے ہاں پر روٹی بنانے شروع کر دی ہے ماشاء اللہ سے گیس بھی اچھے سے آرہا ہے ہاں جی بھابی ہاں جی گیس بہت اچھے سے آرہا ہے چلیں پہ میں نے توبہ رکھا ہوا ہے دوسرے چلے پہ میں روٹی سیکھ سیکھ کے بچوں کو دے رہی ہوں بچے میں نے نہیں دی بھابی جان نے دیا میں نے بھابی کو کہا بھابی کو کہا رہی ہوں آپ نہ بچوں کو نہ دے رہے ہیں وہ بچے نہ دال میں چھوڑ کے روٹی کھا رہے ہیں ہاں جی ماشاء اللہ سے یہ پیارہ دال میں روٹی چھوڑ کے کھا رہا ہے اور یہاں پر زینب کیسے لگی ہے زینب ڈال اچھی لگی ہے اور یہاں پر یہ اکبر علی کیسے ڈال لگی ہے اچھی لگی ہے اور بازی نازی ابھی بیٹھنی ہے آگ سے کرنی ہے تو خیدر بھی ماشاءاللہ سے کھا رہا ہے اور ہماری ڈال ریڈی ہو گئی تھی دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ڈال ہم نے بنا لیا بہت اچھی دھوپ نکلی ہے اور صبح صبح کا ٹائم ہے بھابی جان ادھت ہو رہی ہے میں نے بھابی کو کہا بھابی میں کرتے ہیں صفائی آپ نے ناشا بغیرہ بنا لے بھابی چاہتے ہیں نہیں کوئی نے کل آپ نے بنایا اور کھا کر اس کی صفائی آجما کر لیتی ہوں آپ ناشا بنا دینا آتا میں نے گولد لیا چاہے بھی بنا دیا تو آپ بچوں کو ناشا بنا دینا اندر کی کمرے کی بڑے کی جھاڑو دے جائے پیچن کی بھی میں نے کتنی اٹھاکے لگا لیتی ہوں بچے سو رہے ہیں پھر وہ اٹھ جائیں گے پھر بھئی سین کی فلدوں آپ نے اپنی چاہے بنا دینا میں 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 چاہے بڑوں کے لیے چاہے بڑوں کے لیے reap سال کے بچوں کی بڑوں کے لیے بن گیا جائے میں آپ کو بن گیا پہ پس پلٹھے موسیقی 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 سردی تھی نیسے جو بار لگیو گیو نا باہر جو نکلتے ہیں بار با باچی دے سوری ہیں بکایا سب سوری ہیں بچے تو سب اوٹھ گئے ہیں جو ملا ہمج میں کرتا ہوں میں ناشتہ بگرہ بناتی ہوں اور اپراہ سسٹر بھی سوری ہے چلیں پھر آپ ریسٹ کریں میں بناتی ہوں ناشتہ ٹھیک ہے جانے لگائی تھی مجین کافی ہتھکر بھابی نے کپڑے دھولیا اور پھلا بھی دیا بھائی کو کہا تھا اچھا تو پھر اس کا مطلب بھائی بھائی کو فرمایش کی بھائی نکال لیتے ہیں ہم نے کہا لیکن بھائی بھائی کو فرمایش کی بھائی کو فرمایش کی بھائی 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 کبھائی بھائی اپنی دھولیاں تاہرہے ہیں ہماری لائٹ گئی ناید بھائی کپڑت موضع یادیاں دھوڑے دھولتی ہیں بچوں کے بچوں میں نے اپنے پر پھلا کے آگے ہوں باقی میں نے اسی رکھے وہ شام کے ٹام پانی نچڑ جائے گا پھر میں پھلا دوں کیونکہ ہم نے بھی وہ جب کپڑے دھوئے تھے نا چاچی کے گھر دھوئے تھے پھر ادھر ہی ہم نے ٹرائے کر لیے تھے ہمارے تو جلدی دھول بھی گئے تھے اور سوک بھی گئے تھے آپ کے کپڑے اوپر سوک گیاں اپنے کپڑے آپ اتاہ لاؤں میں نے بھی ہم نے بھی گیاں تو میں اپنے بیگ میں رکھتی ہوں جو کپڑے ہمارے ہیں جو امی اور کہاں وہ پھر میں جھمیلا سسٹر کو دیتی ہوں جھمیلا سسٹر نا پھر وہ رکھ لیں گی اتاہ رکھے تھے چلیں پھر آپ یہ کر لیں بھابی آلو بھی ڈالیں گے چاولوں میں ساڑا آلو تو ہے نہیں آلو موٹر یا خالی موٹر نہیں خالی یا بھاجی کی فرماسے آلو نہیں دھانے چلیں موٹر والے چاول بنانے آپ نے چینے پھر ٹھیک ہے بھائی دو بجے کا جی ٹائم ہو چکا ہے اور بڑی باجی اور آمنا سسٹر جہاں آگئی ہیں چولے پر اور ہری مرچیں ٹیماتر کٹ لیے ہیں اور نازیا سسٹر جو ہیں آپی جو ہیں اپنا پروسس کھانے پینے کا کیا بنا رہی ہیں آپی آلو میں نے کہا تھا ڈال لیں اب کون کہہ رہا ہے نہیں ڈال لیں آپ ہی کہہ رہی ہیں ہاں جی آپ کیا رہی ہیں کھا لینا مٹرو والے چاول بنانے ہیں اچھا چلیں دیکھیں جس طرح آپ کو بہتر لگیں تھوڑا سے نا کرسپی بن جاتے ہیں آلو جب ڈل جائیں تھوڑا سے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں بچے بھی شونک سے کھا لیتے ہیں فیملی دیکھ لیں اگر آپ نے ڈال لیں تو ڈال لیں نہیں ڈال لیں جب بھی بہتر ہے مٹر زیادہ بنائے ہوئے ہیں مٹر زیادہ ہوئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر مٹرو والے صحیح ہیں جس وجہ سے مٹرو والے چاول بنا رہے ہیں تو میں دیکھنے والے پیارے بہن بھائیوں سے مہدبانہ روکویسٹ ہے آپ نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے اکثر اوقات ویڈیو میں آمنہ سسٹر کہتی ہے یعنی کے مطلب ہوتا ہے یعنی کے یہ ہمارے پرانے یعنی کے جو ہمارے بزرگ بولتے تھے خیر اب تو وہ زبان ہماری نہیں رہی جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو تارہ ماری علی زبان نے تھی نا وہ آج کل بہت ہی کم بولی جاتی ہیں جو بزرگ حاضرات ہیں زیادہ لمبی عمر کے وہ اب بھی بولتے ہیں ایسے محلے بھی ہیں ایسے ان کے بچے بھی بولتے ہیں لیکن ہماری جو زبان ہے کافی چینج ہو گئی ہے کیونکہ پڑھائی کی ہے بچوں نے سکول جانے لگ گئی ہیں وہاں پہ جا کے نا چینج ہو گئی زبان لیکن ہمارے جو دادہ ابو تھے اور بڑے دادہ ابو تھے یا ابھی بھی ہماری ایسے فیملی بزرگ ہیں وہ تارہ مارے علی بولی ابھی بھی بولے ہیں بس میں نے یہ مسالہ اگر ہمیں بنا دیتے ہوں مشین لگائے ہویا میں نے نہ مشین بہت زیادہ شور کریا میں نے نہ نو بجے کی دس بجے کی مشین لگائے ہویا ابھی تک کپڑے دھول رہے ہیں کیونکہ ہماری مشین چھوٹی ہے نا کم کپڑے اس میں دو سوٹ کافی پرانے مشین بلکل چلیں نشانی پڑی ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا اللہ نہیں بھی دے دے گا سب چیزیں آہستہ 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 ٹھیک ہوتی ہیں بس انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے کام اچھا آنا چاہیے جب آپ کے نیت میری نیت اچھی ہوگی بندے کی نیت جب اچھی ہوگی اللہ پاک منزل مقصود تک پچھائے گا باقی رہی زندگی کی بات رہی وہ اللہ کے ہاتھ میں جس ٹیم چاہے نوجوان نہیں دیکھتا بزرگ نہیں دیکھتا اور درمیانی عمر کا بندہ نہیں دیکھتا اللہ پاک جس ٹیم اس کا لکھی بھی ہوتی ہے نا وہ برقرار ہے امانت ہے یہ تو عارضی دنیا ہے زندگی ہے یہاں پر آئے ہیں اور یہ ہمارے پر امتیان ہے اچھا کام کر جائیں گے تو زہر بات ہے اس کا اچھا پھل ملے گا برے کام کریں گے تو اس کا برا پھل ملے گا بہرحال بچوں نے بہت شور کیا ہوا ہے بچوں نے بھی اور مشین نے بھی دونوں نے بہت شور کیا ہوا ہے اب آپ بنا لیں آرام سے ریسپی اپنے چاول چوول جو بھی سسٹم ہے بریانی تو نہیں بول لیں گے کیونکہ چکن تو نہیں ہے نا نہیں مٹرو ہالے چاول پھالے پلاو بنا رہے ہیں چلیں ٹھیک پیاس اور ٹیماتر ہمارے کی بنائی ہو چکی ہے نام بھول رہا تھا اور آپ ہی نے کہا ہے بھائی جلدی سے کیمراؤں کریں میں نے ڈالنے ہیں مطر ڈالنے آپ ہی ہلڈی ڈال لیں ہلڈی جوڑوں کے لئے فائدہ مند کی اور گوڑوں کے لئے جسم کے لئے ہاں ایڈ کر لیں ہلڈی ہلڈی لازمی ڈالا کریں کھانے کے اندر ہلڈی بہت ضروری چیز ہے کوئی ہوتے ہیں وہ ہلڈی وغیرہ بہن بھائی نہیں ڈالتے ہر کسی کے اپنی مرضی ہوتے لیکن ہلڈی فائدہ مند اچھی چیز ہے تو اگر ہلڈی خود لیں منڈی سے جو ملتی ہے بزار سے منڈی کے اندر سے وہ لے کر سکائیں اس کو پسوائیں تو پھر تو سب سے بیسٹ بات ہے مجھے چیزار ہلڈی ہوتے ہیں ان میں تو ملاوٹ ہوتے ہیں تو یہ نکر صحیح ہوتے ہیں ہاں جی آپ کیا لے کر آئیں سید لے کر آئیں بسم اللہ کریں گا اور کیا ڈالیں بس اب اس کی بنائی ہو رہی ہے کھالو آپ نے میرے سر میں درد ہوتا ہے یہ کھانے سے چل ایک کھا دیں انہیں پیار نہ لے کے آیا ہے نہیں میں نکھاتا میں şu بنا رہا رہا ہوا نا یہ دیکھیں آپ روقنا جلیبیں mobife جنکال لے گئی ہیں پہلے گئی ہیں گرمہ گرم جلیبیں ابھی تیار کروا کر شپیشل لے کر آئیں گرم ہے ہیں نا آپی جی کہ ماشاءاللہ گرم ج segubacks ہیں اور یہ بچوں میں تقسیم کرنی ہے بڑوں میں تقسیم کرنی ہے فرمہ گرم اسے بچوں میں تکسیم نہیں کرنی اس سے بچوں کو بانٹنی ہے کیا ماشاءاللہ ان سے بانٹ نہیں ہے سب سے پہلےہ mit boot کو دیں گے کبر علی اسلام کرو سب سے پہلے آپ کو ہی جلیبی دیں گے ٹھیک ہے ایک جگہ دو دیں گے آپ کو ٹھیک ہے گرم گرم لے کر آئیں جی تو میرے پیارے بہن بھائیوں جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا ایک ہماری سسٹر ہیں یوک میں رہتی ہیں آٹھ فرینڈز دوستوں نے مل کر کچھ رضائیوں کا انتظام کیا تھا مستحق افراد کے لیے تو پانچ رضائی ہیں پہلے ہی میں نے اس گھر میں جیسا کہ دے دی تھی اور یہ سسٹر ہیں جمیلہ سسٹر یہ رہتی ہیں پنڈی بھٹیاں میں دو عدد رضائی ہیں ان کو دے رہے ہیں اور نازیہ آپی ہیں یہ ریمیار خان سے آئی ہیں امی کی طبیعت حال چال لینے کے لیے تو تین رضائی ہیں نازیہ سسٹر کے لیے آپی کے لیے ہیں تو کیونکہ آپی نے یہی مجھے کہا تھا کہ بھائی سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا کریں یہ مستحق ہیں میں سب کچھ دیکھتا ہوں سب کچھ دیکھ کے پھر میں یہ کام کرتا ہوں تو پانچ رضائی ہیں دو ہیں جمیلہ سسٹر کو دیتے ہیں اور تین نازیہ آپی کو دیتے ہیں پھر اس کو سنبھال لیں جس طرح پھر ہوگا آپی یہ سسٹر لے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نامنا کہہ رہی تھی آپ کو آپی کیا کہہ رہی تھی آپی کہہ رہی تھی مجھے بھی رضائیوں کے بہت زیادہ ضرورت ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی سے کہہ دیں گے بھائی تو انشاءاللہ انکار کرتا نہیں ہے بھائی ماشاءاللہ بھائی کی سپورٹ اتنے زیادہ ہمارے بھائی کرتے ہیں اللہ پاک نے یہ رضائی ہیں اللہ پاک نے اتنا زیادہ دے وہ رکھ رکھ بھولے ابھی پندرہ بیس میٹے پہلے ہوئی ہیں اب پھر ہو رہی ہے وہ سر کے زانے ہوتی رہتے ہیں یہاں پر دیر تک ہوتی رہتے ہیں ماشین دوبارہ سے چلا لے گئی ہے اب نازیہ آپی کی رضائی ہیں اور جمیلہ سسٹر تو اپنی لے گئی ہیں اندر اور یہ بان دیتے ہیں اب اس کے اوپر جو کور ہے ان کے جو ہے نا کل انشاءاللہ مگوالیں گے پھر آپ ہی آپ ادھر گھر جا کے نا اوپر والا جو کور ہے نا ابرا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اسٹر جو ہے اسٹر بھی بولتے ہیں ابرا بھی بولتے ہیں ہاں جی تو وہ پھر آپ گھر جا کے نا اوپر اس کے نا چڑھا لینے رضائیوں اور میرے پیارے بہن بھائیوں جو پرشانی ہمارے یہاں پر چل رہی تھی گھر میں چل رہی تھی تو اپنے پیارے بہن بھائیوں کو بتا دیتے ہیں جو ماں جی کا اپریشن تھا اس کا کیا بنا ہے کیونکہ بہن بھائی بہت سارے جو ہیں ہمارے دعا کر رہے تھے رحمت کے اپنے ہاتھ اٹھا رہے تھے اور اللہ پاک نے دعا آپ کی قبول کر لی ہے شکر الحمدللہ خیریت سے ماں جی کا اپریشن ہو چکا ہے کامیاب جس کو بولتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دو دن تک جو ہیں گھر پر آ جائیں گی ماں جی اور میری تو دعا یہی ہوتی ہے بار بار میں یہی بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو بیمار ان کو شفاہ دے تندرست لمبی زندگی دے صحت والی جو بیماری کی زندگی ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے بہت کٹھن ہوتی ہے تو بس زندگی دے اللہ پاک تندرست صحت والی زندگی دے اور ویلوگ جی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ سے لیتے ہیں اجازت ہم اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں رکھیں گے یاد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا رکھیں خیال اللہ حافظ